سیاست کے فیصلے ادالتوں میں ہوتے ہیں یہ اچھی روایات نہیں ہیں سیاست کے فیصلے صرف اور صرف پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں سیاست کے فیصلے کسی اور کو کرنے کا اختیار نہیں ہیں سیاست کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں نئے صوبے بنانے کا فیصلہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں نئے صوبے بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا وفاداریاں بدلنے کا زمانہ چلا گیا سیاست کے فیصلے ادالتوں میں ہونا اچھی بات نہیں ملک میں ہارس ٹریڈنگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی چہدری نصار کو ٹکٹ دینے یا نہ دینے سے متعلق نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات چہدری نصار کہتے ہیں ان سے ٹکٹ کس نے مانگا ہے کہ ہر دوسرے دن آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دینے یا نہ دینے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بیان داگ دیا جاتا ہے اپنی پینتس سالہ سیاسی زندگی میں پہلے ٹکٹ کے لیے درخواست دی اور نہ آئندہ دھونگا شام پر حملہ عالمی قوانین کے این مطابق اور دنیا کے لیے پیغام ہے برطانوی وزری آدم شریف سامنے نے روس اور شام کے الزامات مسترد کر دیئے کہتی ہیں حملے کا مقصد کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا خاتمہ کرنا ہے سادر ٹرم کا دور اقتدار میں شام پر دوسری بار حملہ امریکی سادر ڈانل ٹرم کہتے ہیں کیمیائی حملے کی سزا کے طور پر شام پر حملہ کیا شامی حکومت کے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال روپنے تک کاروائی جاری رہے گی شام پر حملہ کھلی جاریت ہے واشنگٹن لندن پیریس نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے روس اور شام کی وارننگ حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی ایران کا رد عمل حملے میں شام کے سائنسی تحقیقاتی دارے فوجی ارڈے سے میں تین اہداب کو نشانہ بنایا گیا شام میں حملے کے بعد شامی سے شہری سڑکوں پر نکل آئے امریکی جاریت کے خلاف شدید ہے سجاد مگبوضہ کشمیر میں معصوم مسلمان بچی سے زیادتی اور خاندار قتل مظاہروں اور عالمی تنقید کے بعد مودی کو بھی ہوش آ ہی گیا کہتے ہیں بطور ایک معاشرہ اور ملک سب اس پر شرمندہ ہیں ملزمان کو بھاگنے نہیں دیں گے اور متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے گا چیف جسٹس اور وزیر ریلوے خواجہ سادھ رفیق کے درمیان سخت و دلچسپ جملوں کا تبادلہ خواجہ سادھ رفیق بولے سیاسی تقریر کرنے نہیں کارکردگی دکھانے آیا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ کو سیاسی تقریر کی اجازت بھی کوئی نہیں دے گا سیاسی باتیں چھوڑیں ریلوے کی کارکردگی پر آئیں ورنہ توہین عدالت کا نوٹس دوں گا کسی سے محاضر آئی نہیں چاہتے فواجہ سادھ رفیق کا عدالت کے باہر باویلا سپریم کورٹ کا وزرہ سرکاری افسروں کے ذریع استعمال لگشری گاڑیوں کے استعمال پر از خود نوٹس ملک بھر کے وفاقی اور سبائی محکموں سے لگشری گاڑیوں کے استعمال پر ریپورٹ طلب تمام صوبوں کے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ذریع استعمال لگشری گاڑیوں کی بھی ریپورٹ دی جائے کیچہ وطنی کی نور فاطمہ سے زیادتی اور قتل ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع پنجاب پولیس نے نور فاطمہ کا قتل حادثہ قرار دے دیا ڈی این اے ریپورٹ میں بھی زیادتی کی تصدیق نہیں ہو سکی ریپورٹ کے مطابق نور فاطمہ کو زیادتی کے بعد زندہ جلانے کا الزام غلط ہے سپریم کورٹ کا بارش سے پہلے کراچی میں نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم واتر کمیشن کے حکم پر صفائی سمیں دیگر اقدامات شروع یہی شرمندگی کی بات ہے کہ کام اب شروع ہوا ہے جسٹس فیصل عرب کے رمارک وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف سے کراچی میں وکلہ کے وفد اور گورنر سندھ کی ملاقات سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا وزیرعالہ پنجاب ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے اپنے ٹویٹ میں کہا کراچی اپنے آپ میں ایک پاکستان ہے جہاں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں تحریق انصاف نے نون لی کی ایک اور بڑی وکٹ گرا دی نون لی کی ایم این اے بلال ورک تحریق انصاف میں شامل بلال ورک نے امران خان اور جہانگی ترین سے ملاقات کے بعد تحریق انصاف میں شمولیت کا بات زابطہ اعلان کیا پاک سرزمین پارٹی ایم کے بہدر آباد کی پتنگ کارٹنے کے لیے تیار میر پول خاص سے متحدہ قومی موومنٹ کے شبیر قائم خانی آج پی ایس پی کا حصہ بن جائیں گے لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کی زندگی اجیر ان کر دی شہر قائد میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری وڈلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث بعض علاقوں میں پانی کی بھی شدید قلت شہریوں کو مشکلات کا سامنا گجران والا میں لاری اڈا کے قریب نجی بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ گارڈ نے فائرنگ کر کے بینک عملے کو یرغمال بنا لیا پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ کا ذہنی توازن درست نہیں اسلام آباد میں دہشت گردی کا منصوبانہ کام تھانا گولڑا کے علاقے جی فورٹین سے دو خود فش جیکٹس برامت خانے وال میں جھٹی کلاس کا طالب ان تھپڑوں والی کبرڈی کھیلتا جان کی بازی ہار گیا پلال نے کلاس فیلو آمی کے ساتھ کبرڈی کھیلی مگر تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور موقع پر دمت ہو گیا اور پشاور کے مقامی ہوتل میں برد شو کا نکاد شو میں مختلف وقت سام اور نسل کے پرندے حاضرین کی توجہ کا مرکت بنے رہے ہیں موسیقی